آج آپ کے ساتھ ایک ایسا کیک شیئر کروں گی جس کو جب آپ بنائیں گے نا تو منٹوں میں ختم ہو جائے گا اور بھی ایسی آسان اور یونیک ریسپیز کے لیے مجھے ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی اوپ سب خریر سے ہوں گے تو آج بنائیں گے یہ چوکلٹ چپ کیک تو اس کی لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بٹر اور پٹر میں جائے گی آدھا کپ ریگلر چینی اور آدھا کپ گولڈن شگر اور آپ براؤن شگر بھی یوز کر سکتے لیکن ذہن میں رکھیں کہ کیک کا کلر پھر تھوڑا ڈارک آئے گا ساتھی میں نے شامل کیا ہے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس اور اس مکسٹر کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں تک کہ یہ ایسا کریمی اور کلر میں بھی تھوڑا لائٹ ہو جائے گا پھر آپ نے شامل کرنے ہیں دو انڈے اچھا اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو بیٹر کی ضرورت نہیں بس یہ وسک سے ہی یہ ساری ریسپی بن جائے گی بس کوئی سٹیپ آپ لوگ مس نہ کیجئے گا آگے یہ کہ سردیاں بھی آنے والی ہیں اور ویسے یہاں پہ فال سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اور بھی اچھے اچھی آسان بیکنگ کی ریسپیز آ رہی ہیں آپ لوگ کے لئے تو یہاں پہ خوشک انگریڈینٹس میں میں نے ایڈ کیا ہے میدہ اور ساتھی میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ایک چھتھائی ٹی سپون جائے گا نمک جو کہ آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا بس اس کو آپ نے ایڈ کر کے دوبارہ سے کرنا ہے اچھی طرح سے مکس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کا جو بیٹر ہے وہ بہت سمود ہو چکا ہے اب اس کا مین انگریڈینٹ جس کے بغیر یہ چاکلٹ چپ کے نہیں ہو سکتا وہ ہے یہ آدھا کپ سیمی سویٹ چاکلٹ میں نے چاکلٹ چپس ایڈ کی ہیں آپ چاکلٹ چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں ڈارک چاکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے میرے پاس آٹھ بائی آٹھ انچ کا پین سکوائر لے لیں راؤنڈ لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور پھر اس کو برٹر پیپر لگائیں پارشمن پیپر لگائیں تاکہ آپ کو کیک نکالنے میں آسانی ہو اور اس کا کیک کا پورا بیٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں پر یہاں پہ میرے پاس کچھ ایکسٹرا ڈارک چاکلٹ رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں وہ بھی آٹھ کر دے تو اس سے لک بھی انہینس ہو جائے گی بس اب اس کو جو ہے وہ آپ نے بیک کرنا ہے تین سو پچاس ڈگری فیرن ہائٹ پہ پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ تقریباً چھبیس منٹ میں نے اسے بیک کیا ہے کیک بہت اچھا بیک ہو چکا ہے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ کیا یہ دیکھنے میں ایک بڑی سی چاکلٹ چپ کوکی لگ رہے یا نہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ٹیسٹ می بھی بہت بہت مزے کا ہے جیسے چاکلٹ چپ کوکی ہوتی ہے نا اس سے یہ بہت سیمیلر ہے لیکن کیک کی فارم میں یہ مجھے کوکی سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگا تو بس یہاں پہ اب میں اس کے پیسز کر رہی ہوں جیسے براؤنی کے کرتے ہیں نا ویسے اور آپ چاہیں تو نہ کریں اچھا یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے کوئی دعوت ہونا تو یہ آپ بنا کے رکھ دیجئے یہ کیسا میٹھا ہے کہ آپ دو دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کلیئر کرتی جاؤں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بٹر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کیک کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا کیونکہ یہ بٹر میں زیادہ اچھا بنتا ہے ٹیکسٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا آیا ہے تو بس جب یہ کیک بنائیں تو اس کے ساتھ اچھی سی کافی چائے بنائیں اور اسے ضرور ڈرائے کریں پچز میں سارے شیئر کریں انسٹرگرام پہ یوزرنیم ہے ہومیندہ کچن نیکسٹ ریسپی بہت آسم ہے وہ آپ نے بالکل مسنی کرنی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دو میاد رکھیں اللہ حافظ